اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہیں آج پورا رمضان گزر گیا ہے اور آخری روزہ ہے اور آخری نہیں ہے ایک روزہ رہتا ہے پھر بھی تو میں یہاں پہ افتاری بنا رہی تھی جلدی جلدی کیونکہ پولر میں کام کر رہے تھے اور کام کرتے کرتے ہیں افتاری کا ٹائم ہو گیا تو بس یہاں جلدی جلدی سے تھوڑی سی افتاری بنائی جھٹ پٹ والی چیزیں پالک چکن بنا رہی تھی جلدی جلدی پالک ساف کری اور چکن ڈالی اس کے اندر اور اس کو کوکر میں بند کر دیا اور یہاں پہ میں جھٹ پٹ والی بریانی بنا رہی تھی کیونکہ بچے بریانی کہتے ہیں فاطمہ کرتے ہیں اور رافیہ کرتے ہیں بریانی کھانی ہے تو ان کے لئے میں بریانی بنا رہی تھی یہاں پہ میں نے چکن لے لی ہے اور دنگ ڈال دیا ہے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے ہلدی ڈال دیا ہے نمک لال مرچیں پوٹیوی مرچیں اور ساتھی اس میں جو سارے مسالے ہیں اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے یہ سارے مسالے ڈال دیں اس کے اندر اور ساتھ میں رافیہ کو مہندی بھی لگا رہی تھی اس میں ڈال دیں گے بریانی مسالہ کسی بھی کمپنی کا آپ ڈال دیں تو رافیہ نے مجھے کہا کہ ماما میں نے اس کو بلایا کہ رافیہ مجھے تھوڑی سی ہلپ کر دو تو تھوڑے تھوڑے کام یہ بھی میرے ساتھ قرار تھی اور لسن ادر کا پیس میں ڈال دیا اور ساتھ اس میں ہرادنیا پودینہ میں نے ڈال دیا اس سے ٹیسٹ اتنے مزے کھاتا ہے اور اس طرح بریانی بھنانا بہت زیادہ سان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور کوئی مسئیبت بھی نہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں تو پیاس یہاں پہ لائٹ گولڈن سام کر لیں گے اس کو جب اچھی طرح سے گولڈن ہو جائے گا یہ اور پھر اس کے اندر ہم یہ سارا بیٹر جو اپنا بنایا ہوا چکن بھلا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے وہ اس کو پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب اس کا پانی رائے ہو جائے گا تو ڈھکن ہم اٹھائیں گے اور ہماری چکن جو ہے وہ گلی بھی ہوگی اور گھنی بھی ہوگی یہ دیکھیں کتنی زبردستی ہے ہماری چکن جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے تو بس جلدی جلدی سے یہاں پہ آپ رائز تو سمپل اوبال لیے تھے میں نے رائز اوبال لیا ہے اس کے اوپر ہم دم دے دیں گے رائز ڈال دیں گے یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایک کنی والی راچاول رکھے ہیں اور اس کو جن سے ہے ہم دم دے دیں گے اس طریقے سے اس کے پر ہم ڈالیں گے ہرا دنیا اور یہ ہرا دنیا جو ہے وہ میرے گھر کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے گھر بہت زیادہ ہرا دنیا لگا ہے اور اس پر ڈالیں گے نیمبو اس طریقے سے پورا اس کے اندر نیمبو لگا دیں گے سارا اور اوپر سے اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے پودینہ پودینہ کٹ کر کے اس کے پتوں کو اور اس کے پر ڈال دیں گے اس کی خشبو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے مسالے میں بھی اور دم میں بھی تو بس بریانی مسالے میں جب ہم کلر ڈالتے ہیں نا بعض دودھ میں اور پانی میں گھولتے ہیں مجھے تنی جلدی ہوتی اس طرح میں نے پیکٹ لیا اور اس کو اسی طریقے سے اوپر اس میں ڈال دیا اور جب دم دے دوں گی یہ دم میں مکس ہو جائے گا پانچ منٹ کا اس کو میں دم دوں گی اور دم جب کھولوں گی تو اس طریقے سے ہم نے جلدی جلدی سے روزہ کھل رہا تھا اور افتاری کرنا شروع کری بس پکوڑے میرے رہ گئے تھے جلدی سے کیونکہ کام کے دنوں میں افتاری بنانا بھی بہت مشکل کام ہے جو میرے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے آلو اور پالک لے لیا تھا اس میں زیرہ جوین ثابت دھنیا کٹی مرچیں میتھی اور ہری مرچیں ڈال کے اس پہ بیسن کی کوٹنگ کر دی تھی اور اس پہ ہلکا سا پانی کا چیٹا دے کے پکوڑے بنا کے افتاری اپنی بنا لی تھی پھر پالر میں رش شروع ہوگی تھی تو میں نے لڑکیوں نے اور مینے اور رافیہ نے میندی لگانا سٹارٹ کر دی یہاں پہ جاتے جاتے میں نے اپنے کلائنٹ کو کہا تھوڑی سی ویڈیو مجھے بھانے دیں انہوں نے سیڈیو پہ کھڑی ہوئی اور یہ ویڈیو بنائی میں نے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول دینا کیونکہ میری بیٹی میندی لگا رہی ہے اور بہت پیاری لگا رہی ہے رافیہ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو بہت زیادہ اچھی میندی لگائی ہے اور یہاں پہ یہ حیکہ کو میندی لگا رہی ہے حیکہ بھی آئی بھی تھی تو میں نے اس کو بولا کہ آپ آج رافیہ پیس لگا لیں اور یہ میری ایک کلائنٹ ہے جو میرے ساتھ ہیں وہ میندی لگا رہی ہیں بچوں کو انہوں نے آج سٹائل بھی لگانا ہے تو پورا رمضان ویڈیو اس لیے نے لگائی کہ میرا پورا پیٹ اور میرا پورا بازو جو ہے بہت شدید جل گیا تھا اتنا زیادہ جل گیا تھا کہ اس کی مجھے اتنی تکلیف تھی اور میں بیمار بھی بہت زیادہ ہو گی تھی اور میں بس روتی رہتی تھی کہ کب ٹھیک ہوگا اس عید پہ چونیاں پہننے کا بہت شوک تھا لیکن ہاتھ جل گیا آج ایک اور ویلاغ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ